اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوگے خیریت سے ہوگے اچھا جی ہیر سٹائل کی ویڈیو ہے تو ہیر سٹائل کو ہم نے بالوں کو جو تھا گریمپنگ کر لی ہے اور گریمپنگ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ بالوں میں والیوم آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ جس طرح کبھی ہیر سٹائل بنانا چاہتے ہیں وہ ایزیلی بن جاتا ہے اور اس لئے گریمپنگ کرنا جو ہوتی ہے وہ مست ہوتی ہے ٹھیک ہے جی جب بھی آپ ہیر سٹائلنگ کریں تو کریمپنگ جو ہے وہ لازمی پہلے کر لیں جی تو اس کے بعد ہم نے بالوں کو جو ہے کہ ائر ٹو ائر پارٹیشن کی ہے فرنٹ کے والا آگے چھوڑ دیئے ہیں اور جو بیک کے والے ان کو ہم نے ٹاپ سے اٹھا لیا ہے اور ایک پونی ٹیل بنا لی ہے جس کو ہم جو ہے کہ ڈونٹ بن لگائیں گے اور ہمیشہ کی طرح میں بتاتی ہوں کہ اس کے اوپر ہم دوپر ٹائر جسٹ کریں گے آپ چاہیں تو یہاں پہ پف بھی بنا سکتے ہیں پف بنانے کا بھی طریقہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا جی تو بن کو لگا گے ہم اسی طرح ربر بین سے بالوں کو اس کے اوپر پھیلا دیں گے اور اس کے اوپر ربر لگا لیں گے اور پھر ہم ان کو یوپن سے ٹائٹ کر لیں گے اور پونی کی وجہ سے یہ ہے کہ یوپنس اچھی طریقے سے ٹائٹ ہو جائیں گی اور پھر یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ہلے کا نہیں اور دوپٹے کا یہ جو ویٹ ہے وہ اس کے اوپر ایزی لی کیری کر لے گا جی تو فرنج اسی طرح ہم بن کو جوfil لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم بیندیا کو ایجیسٹ کریں گے ٹھیک ہے میں ہم نے درمیان سے مانگ نکال لی ہے اور اس میں ہم نے بیندیا کو اچھی طرح سے پین اپ کر لینا ہے اور بیندیا فکس کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا ہیر اسٹائل ہے وہ ہم ایزی لی بنا لیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے کچھ فرنٹ کے بال اٹھائے ہیں جو ہم نے فرنٹ پہ چھوڑے تھے ان کو ہم تھوڑا تھوڑا بیک کوم کر کے پیچھلی سائٹ پہ ڈال رہے ہیں اور اسی یہ ہے کہ بالوں میں ایک اچھا سا والیوم والا جو ہے کہ پف بن جائے گا اور ان کو ہم بیک پہ کر کے کوم اور اس کو پیچھے پین اپ کریں گے جی فرنز آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور پھر بعد میں یہ ہے کہ ہم سپری وغیرہ کر کے اس میں تھوڑی لائننگ بنا لیں گے جی فرنز دیکھیں بہت ہی ایزی اور پروفیشنل ہیر سٹائلز ہے آپ اس طرح کے ہیر سٹائل برائیڈز کے لیے بنا سکتے ہیں انگیجمنٹ کی ولیمہ کی اور اس طرح کے ہیر سٹائل جو ہے وہ برائیڈلز کے لیے ہی بنتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس طرح اس کو ڈونٹ بن جو ہم نے لگایا تھا اس کے پر رکھ کے آپ نے اس کو جو ہے کہ پہلے اس طرح کی سپری کر کے لائنز نکال لیں ٹھیک ہے جی یہ لائنز کا آج کل بہت ٹرینڈ ہے لیکن یہ سمپل ایک ٹکنیک ہے لائنز کو تھوڑا پرومیننٹ کرنے کی اور اسی طرح سپری کریں اور فنگر کی ہیلپ سے جو ہے کہ آپ اس میں لائنز کریئٹ کریں ٹھیک ہے جی اور پھر جو ہم نے پیچھے سے بالوں کو پکڑا ہوا ہے وہاں پہ ہم پہلے یو پن لگائیں گے اور بعد میں ہم دوسری پنس کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر لیں گے پھرینڈز آپ تھوڑے تھوڑے جو ویڈیو میک اپ کی ویڈیو میں قویسٹنز کرتے ہیں اس کے بھی تھوڑے آنسر آپ کو دے دوں کہ پراؤڈکٹ میں دکھا کے ساری کرتی ہوں آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈسکرپشن میں بھی ٹالیں جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ذرا دھیان سے دیکھا کریں کہ میں اس میں ساری پراؤڈکٹس کے نیم بھی بتاتی ہوں ٹھیک ہے جی اور برشز کا کوئی پوچھ رہا تھا تو برشز جو ہیں کہ کوئی بھی سپیسیفک برشز نہیں ہیں مکس برینڈز کے برشز ہیں جس میں کرسٹائن زوئیوہ اور مختلف قسم کے برشز ہیں کبھی بھی آپ کو ایک پیلٹ میں سارے پرفیکٹ برشز نہیں ملتے ادھروائز کہ وہ بہت ایکسپینسیو اور برینڈڈ برشز ہوں ان میں مل جاتے ہیں لیکن آپ کو جو ریزنیبل پرائز میں ہوتے ہیں ان میں اتنے نہیں ملتے تو آپ پھر ڈیفرن طرح کے برشز رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جی اب ہم آگئے ہیں دوسری سائیڈ پہ اور دوسری سائیڈ پہ ہم نے جو ہے کہ بالوں کو کرل رہی کرنا ہے لیکن ہم تھوڑا سا بیک آم اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ جھومر کو ایجیسٹ کرنا ہے اور جھومر کے لیے ہمیں تھوڑا سا والیم چاہیے اس لئے ہم نے بیک آم کیا ہے تاکہ جھومر جو ہے وہ لگانے سے بال بیٹھ رہا جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ جو فرنٹ پہ ہم نے تھوڑا سا پف تھوڑا سا جو ہم نے نکالا تھا ان کے کٹے ہوئے بال تھے اس کو جو ہے کہ ہم اسی طرح بیک پہ لے جا کے پین اپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی بہت ہی سمپل سا ہیر سٹائل ہے لیکن اچھا لگنے والا ہیر سٹائل ہے ٹھیک ہے جی یہ جو بال ہیں ان کو آپ سائیڈ پہ لے جا کے پین لگا لیں اور اس کے بعد جو ہے کہ ہم بالوں کو کرلنگ سٹارٹ کریں گے اور جو ہے کہ جیسے جیسے آپ ہیر سٹائل بناتے ہیں ساتھ ساتھ سپری کریں تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہلے نہ اور اپنی جگہ پہ ہی وہ اچھے طریقے سے فکس ہو جائے ٹھیک ہے جی تاکہ وہ خراب نہ ہو اسی طرح دیکھیں کہ جو فرنٹ پہ ہم نے جو چھوٹا سا پپ بنایا تھا جو کٹے ہوئے ہیر سے ان کا اس کو بھی میں تھوڑی سی لائننگ کریٹ کریں اس پر کر کے ٹھیک ہے جی آپ ان میں اگر پین لگا دیں گے پین کے ساتھ اس کی سیٹنگ کریں گے تو یہ اپنی جگہ پہ بلکل ہی فکس ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم کرلنگ سٹارٹ کریں گے تو کرلنگ جو ہے کہ ہم سٹریٹنر سے کر رہے ہیں اور سٹریٹنر سے کرلز بالتا بھی ہوتے ہیں جب وہ کٹے ہوئے ہو یعنی کہ ان میں لیئر کٹ ہو یا ٹریمنگ ہوئی ہو ٹھیک ہے جی بہت زیادہ لانگ جو ہیر ہے اس کو آپ سٹریٹنر سے بہت اچھے سے کرلز نہیں دے سکتے ہیں اب یہ فرنٹ کے تھوڑے بال کٹے ہوئے تھے تو ہم نے سٹریٹنر سے اس کو کرل کیا ہے اور جو باقی بیک پہ تھوڑے لانگ ہیرز ہیں اس کو ہم جو ہے کہ رولر کے ساتھ کرلز اس کے بنائیں گے اور کرلز بنانے کا یہ ہے کہ جتنے کم بالوں کا حصہ آپ لیں گے اتنے زیادہ کرلز بنیں گے اور اتنے زیادہ والیم بالوں میں آئے گا ٹھیک ہے جی اگر بال کم ہے تو پھر آپ ان میں کرلز والی ایکسٹینشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں جی تو یہ دوسری سائیڈ کے جو بال تھے فرنٹ کے اس کو بھی میں نے سٹریٹنر کے ساتھ کرل اس کے بنا لیا ہے اور اس کی دو تین لیئرز ہم نکالیں گے اور اس میں سے ہم دو تین کرلز بنا لیں گے جی فرنٹز ہوں کہ آپ کو ہیر سٹائل اچھا لگا ہوگا اور آپ کو سمجھ میں بھی آرہا ہوگا بہت ہی ایزی سا ہیر سٹائل ہے اور پر یہ ہے کہ جب میک اپ کی ویڈیو ہم بناتے ہیں تو وہ پہلے ہی اتنی لانگ ہوتی ہے اس میں ہیر سٹائل کی ویڈیو پھر ایڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی کیونکہ ویڈیو پھر بہت زیادہ لانگ ہو جاتی ہے اس لیے ہیر سٹائل کا جو پارٹ ہے وہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کر دیتی ہوں ٹھیک ہے جی فرنٹ کے بال بھی ہو گئے ہیں اور ان کو اب ہم سپری کر لیں گے اور اس میں بھی اگر آپ لائنز کرنا چاہیں تو آپ فنگر کی ہیلپ سے اس میں لائنز بنا سکتے ہیں جی تو یہ فرنٹ کا ہو گیا کمپلیٹ اور اب ہم ایڈجیسٹ کریں گے جھومر اور جھومر کو ہم یہ کے پن کے ساتھ ٹائٹ کریں گے اور جو ہم نے بیک اوم کیا تو اس کی وجہ سے جھومر جو اپنی جگہ پہ اچھی طرح سے فکس ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اور جو بیک کے بال تھے وہ ہم تھوڑے تھوڑے پکڑ کے ان کو ہم رولر سے رول کریں گے اور اسی طرح سارے بالوں کو کرتے جائیں گے اور ہم فرنٹ پہ ان بالوں کو ڈال دیں گے اور جو جو ڈونٹ بن ہم نے لگایا تھا اس کی وجہ ہم دوبتہ اچھے طریقے سے فکس کر لیں گے اور یہ ہمارا بہت ہی خوبصورت سا ہیر سٹائل کمپلیٹ ہو جائے گا بہت ہی ایزی اور کم ٹائم میں بننے والا ہیر سٹائل ہے جی تو ہو گئے ہمارے کلز کمپلیٹ اور یہ ہے جی ہماری فائنل لک دوبتہ سیٹ کرنے کے بعد اور ہم نے سائٹ پہ فلاور بھی تھوڑے سے ایڈ کر دیئے تھے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور ٹرنڈی بھی ہیں اور ہیر سٹائل دیکھیں کہ آپ حالکہ بہت ہی ایزی تھا لیکن کتنی جلدی بن گیا آپ کو اچھا لگا ہوگا لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں